اوزباللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا ہومی پیتک ڈاکٹر ازوان ساکب اور آپ سے مخاطب ہوں شما ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے آپ کو میں آج ایک عجیب و غریب قسم کی بیماری کے بارے میں بتاؤں گا کبھی آپ نے اس بیماری کے بارے میں سنا ہے جس کو ہم پیکا کہتے ہیں پی آئی سی اے یہ عجیب و غریب قسم کی بیماری ہے بیماری کیا ہے کہ بچوں میں اور بڑوں میں یہ اکثر پیدا ہوتی ہے اور اس میں کوئی ایسی چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے جو عجیب و غریب ہوتی ہیں مثلا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ مٹی کھاتے ہیں بچے بڑے بھی کھاتے ہیں بعض اوقات دیواروں سے اتار کر چونہ کھاتے ہیں اور کچھے چاول کھانا تو اکثر لوگوں کا بڑا عام مشغلہ ہوتا ہے تو خاتین خاص طور پر یہ کچھے چاول کھاتی ہیں تو یہ تو یہ بھی چیزیں پیکا میں ہی آتی ہیں لیکن اس بیماری میں اکثر پیشنٹ جو ہیں وہ کاغذ کھاتے ہیں یہ گتا کھاتے ہیں پھر اس کے علاوہ پینسل کے سکے کھاتے ہیں یہ ریزر ہوتی ہے جو ربڑ جس کو ہم بولتے ہیں وہ کھاتے ہیں یہ جو سکولوں میں استعمال کی جاتی ہے بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ سیاہی چوز بعض اوقات لوگ جو ہے وہ سیاہی چوز جاتے ہیں اپنے پین کی اور اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں کھانے کا ان کو دل چاہتا ہے اور ایسی ایسی چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں جس کا بندے کے ذہن میں خواب و خیال بھی ہوتا ہے کہ اچھا یہ چیزیں بھی کھا سکتے ہیں میرے ایک دوست ہے انہوں نے بتایا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ نائنٹھ کلاس میں پڑھتی ہے اور وہ اتنی کاغذ کھاتی ہے کہ اگر اس کے پاس ایک ریزیسٹر بھی پڑھا ہوا ہے اس کا تو وہ پورا کا پورا ریزیسٹر ہی تین چار ہفتوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے وہ اتنی کاغذ کھاتی ہے اب اس طرح کی چیزیں کھانے کا جو بچوں کو شوق ہوتا ہے اور وہ پینسل کے سکے کھاتے ہیں لکڑی کھاتے ہیں گتہ کھاتے ہیں کاغذ کھاتے ہیں چونہ کھاتے ہیں مٹی کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھے چاول کھاتے ہیں اور بعض دفعہ یہ روڈ ہوتے ہیں جو کینکریاں ہوتی ہیں جی کھاتے ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں کھانے کی جو خواش ہوتی ہے رغبت ہوتی ہے اس چیز کو ہم اس بیماری کو ہم پیکا کے نام سے جانتے ہیں یہ پیکا کیوں ہوتی ہے پیکا کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں پہلی وجہ تو بندے کے اندر کی ایک ٹینشن ہے ڈپریشن ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ بوڈی کے اندر مختلف قسم کے وائٹیمینز کی منرلز کی کمی ہے جیسے آئرین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے زم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے کیلشم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور دیگر منرلز کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے مختلف قسم کے جو میٹلز باڈی کے اندر موجود ہیں ان کی کوئی کمی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو جاتا ہے بعض اوقات پیٹ کے مسائل کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ پیٹ میں کیڑے ہیں یا پیٹ میں گیس ہے قبض ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ بچے بھی اور بڑے بھی مختلف چیزوں کی خواہش کرتے ہیں اور عورتوں کو خاص طور پر حمل کے دوران میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اس وقت عورت جب ایک پوری ایک انسانی جان کو اور بلکہ پورے ایک انسانی جسم کو اپنے پیٹ کے اندر ڈیویلپ کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ باڈی سے بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کی باڈی سے اس جان کے اندر یا اس جسم کے اندر منتقل ہو رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ان ساری چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے اس میں کیلشیم کے بھی کمی ہوتی ہے آئرین کے بھی کمی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کا دل چاہتا ہے کہ میں مختلف اس طرح کی چیزیں کھاؤں وہ کچھے چاول چباتی ہے وہ اس کے علاوہ مٹی کھاتی ہے وہ چونہ کھاتی ہے اور اس طرح کی چیزیں اس کو کھانے کو دل چاہتا ہے اور اکثر آپ نے دکھا ہے کہ جب بچے دھانت نکالنے کا اس کا موقع ہوتا ہے جب بچے جو بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے ٹیتھنگ ایج ہوتی ہے تو اس وقت وہ مٹی کھاتے ہیں چونہ کھاتے ہیں تو وہ بھی یہ کائنات کی مختلف چیزوں میں سے کیلشم کو ڈونڈ رہے ہوتے ہیں اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں ان کا ذہن کہتا ہے کہ یہ کھائیں تو وہ کھاتے ہیں اور یہ بھی اسی بیماری میں جس کو ہم پیکا کے نام سے جانتے ہیں اس میں شامل ہے اچھا یہ جو پیکا ہے یہ جب تک تو آپ کی ایک خواہش ہے رغبت ہے وہاں پیک ہے تو اس کو کنٹرول کرنا ہومیپیتھی کے ذریعے سے بڑا آسان بھی ہے اور اس کے نقصانات بھی کم ہیں اور اگر یہی آپ کی جو خواہش ہے یا رغبت ہے یہ عادت بن جائے تو پھر اس کو کنٹرول بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کا علاج بھی تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں تو اس لیے جب بھی آپ کا بچہ یا آپ خود یا کوئی بڑا آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ پیکا کا شکار ہے یعنی وہ علم گلم چیزیں غلط سلط چیزیں کھانے کی اس کو رغبت ہے یا عجیب و غریب چیزیں کھانے کی رغبت ہے تو اس کو آپ اپنے ہومیپیتھک معالج کے پاس لے کر جائیں ہومیپیتھی میں ایسی بہت ساری میڈیسن ہے جو اس کا علاج کرتی ہیں گھروں میں عام طور پر الومینیوم کے برتن استعمال ہوتے ہیں جس کو ہم سلور سٹیل کے نام سے بھی اکثر جانتے ہیں کچھ لوگ اس کو سلور کے برتن بھی کہتے ہیں تو ان کی استعمال کی وجہ سے بھی یہ پیکا کا مرض ہو جاتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ یہ جو سلور سٹیل کے برتن ہیں یا جن کو ہم الومینیوم کے برتن کہتے ہیں تو ان کو آپ گھر سے ختم کر دیں اور دوسرے اس کی جگہ پہ کوئی برتن استعمال کریں تاکہ آپ کا کوئی فرد پیکا کا شکار نہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچوں میں کیڑوں کا مسئلہ ہے تو کیڑوں کی دعائی سائنہ ہے وہ استعمال کروائی جائے اگر علم غلم چیزیں کھانے کا ان کو بہت سادہ کریویں ہیں تو آپ ان کو کلکیریہ کار میڈیسن دے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی جسم کا پلپلا ہونا اور جسم کے اوپر پسینے کا آنا خاص طور پر کسی ایک اسے پر یہ ضروری ہوتا ہے اور پیٹ بڑا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ ہومیوپیتھی میں دیکھیں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے اگر یہ مرض ہے تو کلکیریہ فاس ہے مارے پاس یا کیلشیم فاس فوریکم جس کو ہم بولتے ہیں آئرین کی کمی کی وجہ سے ہے تو فیرم فاس بہت اچھی میڈیسن ہے تو اس طرح سے ہومیوپیتھی میں ایک لمبی رینج ہے جو اگر کوئی میڈیسن دی جائے تو اللہ کے فضل سے یہ پیکا کا مرض دور ہو جاتا ہے آپ کو سمجھ آگئی ہے یہ پیکا کا مرض کتنا جیبو گریم مرض ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ہومیوپیتھی میں اس کا بہترین علاج موجود ہے بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی موسیقی